ایک لڑکی جسے پیار کا زندگی کی اصلیت کا اصلی پتہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ وانڈرفول نائٹ میر کہانی شروع ہوتی ایک چھوٹی بچی جینٹ سے جس کے پاپا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ماں لنڈا اس صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور اپنے پرام تیاغ دیتی ہے یہ سب دیکھ کر جینٹ خود سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح کسی بھی آدمی پر ڈیپینڈ نہیں ہوگی خود پر یقین کرے گی اور زندگی جے گی دیکھتے ہی دیکھتے جینٹ ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے جینٹ کی زندگی میں رشتے ناتے اور ایموشنز کے کوئی معنی نہیں ہے وہ صرف اسی کی طرف سے کیس لڑتی ہے جو اس کو زیادہ پیسے دیتا ہے پھر چاہے نیائے ہو یا انیائے ایک بار جینٹ ایک امیر آدمی کے بیٹے کے لیے کیس لڑتی ہے جس نے کسی لڑکی کو سیکشولی اسالٹ کیا ہوتا ہے جینٹ اپنے دعو پیچوں سے اس کیس کو جیت جاتی ہے اس کے بعد وہ امیر آدمی جینٹ کو ایک اور کیس سوپتا ہے جس میں اسے پانچ فلور کی ایک بیلڈنگ پر قانونی طور پر اپنا قبضہ لے کر اسے گروانا ہے جینٹ اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے وہ ایک کامیاب وکیل ہے وہ ایک آلیشان زندگی جی رہی ہوتی ہے اس کی زندگی میں انسانوں کے کوئی معنی نہیں ہوتی ایک رات کو جینٹ کار سے جا رہی ہوتی ہے اور اچانک اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جب اس کی آنکھیں کھولتی ہے تو وہ خود کو بہت ہی الگ جگہ پاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ایک لڑکی ڈیسک پر بیٹھی ہے جینٹ اس کے پاس جا کر پوچھتی ہے کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں وہ لڑکی اس کی ڈیٹیلز پوچھ کر اسے ویٹ کرنے کے لئے کہتی ہے کچھ دیر بعد جینٹ کو اندر بلائے جاتا ہے جہاں پر ایک سورگ دوتھ ہوتا ہے جس سے جینٹ کو پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اور اس وقت وہ سورگ میں ہے لیکن یہ ایک کلیریکل مسٹیک ہے جینٹ کی عمر ابھی باقی تھی وہ غلطی سے ایک بڑیا کے بدلے جینٹ کو لے آئے ہوتے ہیں یہ سب سن کر جینٹ شاکٹ ہو جاتی ہے کہ وہ لگ بھگ مر چکی ہے اور ابھی بھی اس کا شریر پرتھی میں کومہ کی عوستہ میں پڑھا ہے اب ہیون ان چار چینے کی سورگ دودھ بولتا ہے کہ جینٹ کا وقت ابھی نہیں ہوا تو اسے ہیون میں بھی نہیں رکھ سکتے اس کو ایک مہینے کے لئے کسی اور کے شریر میں رہنا پڑے گا تب ہی وہ جینٹ کو اس کے شریر میں واپس بھیج پائیں گے اس کے بعد جینٹ کو ایک ایسے عورت کے شریر میں بھیج دیا جاتا ہے جس کی مرتی ہو گئی ہوتی ہے جو کی ایک ایوریش فیملی سے ہوتی ہے جینٹ خود کو ایسے گھر میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے جب وہ روم سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس عورت کے دو بچے بھی ہیں جینٹ خود کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے جس وجہ سے بچے اپنی ممی کے بدلے ہوئے نیچر سے پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پتے بھی اسمنجس میں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کا برطاو اچانک سے بدل کیوں گیا اب جینٹ کے سامنے سورگ دوت آتا ہے اور جینٹ کو بولتا ہے کہ اس کو یہاں ایک مہینہ اسی عورت کے شریر میں رہنا پڑے گا جس عورت کا نام نینسی ہے جینٹ جیسی انڈیپینڈنٹ لیڈی پر جب یہ گھریلو ذمہ داری آتی ہے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی کہ اسے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ نینسی کے بچوں سے پتی سے دور دور رہتی ہے اور اب اس کی ملاقات نینسی کے دوستوں سے بھی ہوتی ہے جو سب نومل ہاؤس وائف ہیں جو تھوڑا تھوڑا پیسہ بچا کر گھر چلاتی ہیں ان لوگوں سے مل کر نینسی کو بہت انکمفرٹیول لگتا ہے یہاں جینٹ کو پتا چلتا ہے ایسی زندگی دیکھ کر جینٹ کو بہت ہتاشا ہوتی ہے پر یہ جینٹ کا ٹیسٹ ہے جو اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا گھر پر اس کا بدلہ ہوا برطاو دیکھ کر سب پریشان ہوتے ہیں رات کو جب جینٹ بیڈروم میں سونے جاتی ہے اور نینسی جس کے شریر میں جینٹ کی آتما ہے اس کا پتی جب اپنے کپڑے اتارتا ہے تو یہ دیکھ کر جینٹ پوری طرح سے چونک جاتی ہے اور اس پر چلانا شروع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اس سے ذمہ داری دی اور خود کی ذمہ داری بھی ٹھیک سے نہیں اٹھائی یہ سب بول کر وہ تکیہ کمبل اٹھا کر بہار سونے آ جاتی ہے اگلے دنوں نینسی کے فرنس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ایک دوست اسے پیٹیشن سائن کرنے کے لیے دیتی ہے یعنی کہ یہ کورٹ سے درخواست ہے جس میں ان سب کو ان کے گھر سے نہ نکالا جائے جیسے جینیٹ پیٹیشن دیکھتی ہے اس کو یاد آتا ہے کہ یہ تو اس پروجیکٹ کی پیٹیشن ہے جس کا کیس اسے ایک امیر آدمی نے سوپا تھا جس میں اسے پانچ فلور کی ایک بیلنگ پر قبضہ لینا تھا اس آدمی نے جینیٹ کو وی وی آئی پی کارڈ بھی دیا تھا جینیٹ اپنے اصلی گھر جا کر وی وی آئی پی کارڈ لیتی ہے اور اپنے حساب سے بہت مہنگی مہنگی چیزیں کھریدتی ہے اس کا پتی کام سے آتا ہے اور جب وہ جینیٹ کے لائے وی سامان کو دیکھتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اتنا مہنگا سامان وہ کہاں سے لائی جینیٹ کہتے کہ یہ اس کے خود کے پیسے تھی اتنے میں گھر کی دور بیل بستی ہے اور جب بھی دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے جو یہاں پر نینسی کو جس کے اندر جینیٹ کے آتما ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے کیونکہ اس نے جینیٹ کے کارڈ کو استعمال کیا ہے ان دونوں کو پولیس ٹیشن لے جائے جاتا ہے جہاں پر جینیٹ پر فراد کا الزام لگایا جاتا ہے ساتھی ساتھ پولیس والے اس سے بتعمیزی سے بات بھی کر دیں اس پر اس کا پتی پولیس والوں سے بولتا ہے کہ انہیں یہاں پوستاش کے لیے بلائے یا پھر الزام لگانے کے لیے اور وہ پولیس سے کہتا ہے کہ جینیٹ اور میں ایک ہی کالیج میں تھی لیکن میں نے کالیج ڈراؤپ کر دیا اور جینیٹ نے ہی مجھے کارڈ دیا تھا یہ سن کر پولیس والے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انہیں انویسٹیگیشن سے پتا چلتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے دراصل وہ اسی کالیج میں تھا جس کالیج میں جینیٹ پر جینیٹ اسے نہیں پہچانتی پر وہ جینیٹ کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی وکیل تھی پولیس انہیں اب جانے کے لیے کہتی ہے لیکن نینسی کا ہزبن کہتا ہے کہ بتتمیزی سے بات کرنے کے لیے اسے اس کی بیوی سے مافی مانگنی پڑے گی پولیس والا مافی مانگتا ہے اور یہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں بہر آنے کے بعد نینسی کا پتی نینسی سے کہتا ہے کہ اسے اس پر وشواس ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی اور پیار سے اس کے سیر پر ہاتھ رکھتا ہے جینیٹ کو نینسی کے پتی کے لیے فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے تب ہی اس کے سامنے سوردھوٹ پرکٹ ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم نے اب تک سب گڑ بڑ کی ہے یہاں تک کہ پولیس ٹیشن بھی پہنچ گئی تمہارے پاس جتنا بھی وقت بچائے تمہیں سب ٹھیک کرنا ہوگا تب ہی وہ امتحان میں پاس ہو پائے گی اگلے دن نینسی کا پتی اسے بولتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ پارٹی میں چلے گی جینیٹ سوچتی ہے کہ یہی موقع ہے سب کچھ ٹھیک کرنے کا اور وہ ہاں کہہ دیتی ہے جیسے ہی جینیٹ تیار ہو کر آتی ہے نینسی کا پتی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے پارٹی میں نینسی کے پتی کا باؤس اس کے بنائے ہوئے پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس بات پر جینیٹ اس کے باؤس کو سب کے سامنے باؤس سنا دی ہے نینسی کا پتی اسے باہر لے جا کر بولتا ہے کہ اس کو اس سب کرنے کی کیا ضرورت تھی جینیٹ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اس کے لے کیا کیونکہ اس کا باؤس اس کے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا اب یہاں پر اس کا باؤس ایک بار پھر سے آ جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے پر جب وہ جینیٹ سے بتتمیزی سے بات کرتا ہے تو نینسی کا پتی اپنے باؤس کے موہ پر ایک پنچ مارتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک باہر میں جاتے ہیں جہاں پر جینیٹ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے باؤس کو نہیں مارنا چاہیے تھا اگر تمہاری جوب چلی گئی تو ہم سڑک پر آ جائیں گے نینسی کا پتی بولتا ہے چاہے ہم سڑک پر آ جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر کوئی بھی تم سے بتتمیزی کرے گا تو میں اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا جینیٹ اس سے یہ بھی پوچھتی کہ تم نے لاؤ کالیج کیوں چھوڑا وہ کہتا ہے کہ تم میری خوبصورت پتنی ہو میرے ہاتھوں میں میری پیاری سی بچی تھی میرے اوپر ریسپونسیبلیٹیز تھی اسی لئے میں نے اپنا لاؤ کالیج چھوڑ دیا یہ سن کر جینیٹ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں گھار آ جاتے ہیں اور اب جینیٹ نینسی کے پریوار کا اچھے سے دھیان رکھنا شروع کر دیتی ہے اگلے دن نینسی کے بیٹے کو دکھائے جاتا ہے جو سڑک پر ہوتا ہے وہ وہاں پر گر جاتا ہے ابھی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو نینسی کے بیٹے کو اٹھاتا ہے اس کی چھوٹ پر بینڈیج بھی لگاتا ہے یہاں پر ایک عورت بھی آتی ہے جو اس آدمی کو جس آدمی نے نینسی کے بیٹے کو بینڈیج لگائی تھی وہ سے کہتے کہ تم یہاں پر دکان نہیں لگا سکتے کیونکہ تم نے پیسے نہیں دیئے دراصل یہ عورت ان سب سے پیسے لیتی ہے جو یہاں پر دکان لگا دیں حالانکہ وہ آدمی بولتا بھی ہے کہ وہ بعد میں پیسے دے دے گا پر وہ عورت نہیں مانتی اب یہاں پر جینٹ بھی آ جاتی ہے اور جب جینٹ کو اس سے بات پتا چلتی ہے تو وہ اس عورت کو بولتی کہ جو تم نے یہاں پر ہورڈنگز لگا رکھی ہے یہ سب کی سب الیگل ہے اور ان ہورڈنگز کا پیسہ تمہارے کاؤنٹ میں جاتا ہے وہ اسے قانون کی کچھ دھارائیں بھی بتاتی ہے جس سے وہ عورت در کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طرح سے دکان والے کو دکان لگانے کی اجازت مل جاتی ہے یہاں پر نینسی کی دوست بھی آ جاتی ہے اور وہ نینسی سے یعنی کہ جینٹ سے پوچھتی ہے کہ اسے قانون کی ان دھاراؤں کے بارے میں کیسے پتا وہ کہتے کہ اس کے پتی لاو کر رہے تھے اور انہوں نے اسے سب کچھ بتایا ہے وہیں دوسری طرف نینسی کی بیٹی ہر روز اپنی موم سے پیسے مانگ کر سکول جاتی ہے پر ایک صبح جب وہ اپنی موم سے پیسے مانگتی ہے تو وہ کہتے کہ اگر اسے پیسے چاہیے تو اسے وہ کام کرنا ہوگا جو میں کرتی تھی یعنی کہ اس کی موم نینسی کرتی تھی دراصل نینسی اپنی ایکسٹرا انکم کے لئے لفافے فولڈ کرتی تھی یہ سن کر نینسی کی بیٹی چھڑ جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پر اگلے دن نینسی یعنی کہ جینٹ دیکھتی ہے کہ سارے لفافے فولڈ ہوتے ہیں اور جینٹ اسے پیسے دے دیتی ہے نینسی کی بیٹی کہتی کہ وہ اپنے دوست سے ملنے کے لئے جا رہی ہے جینٹ اسے چھڑ دے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ڈیٹ پر جا رہی ہے اب نینسی کی بیٹی اپنے دوست سے ملنے کے لئے اس کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر اس کا دوست اس سے بتتمیزی کرتا ہے نینسی کی بیٹی جب اپنے آپ کو چھڑا رہی ہوتی ہے تو اسے کافی چوٹ بھی آ جاتی ہے وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو چھڑا کر گھر پر آ جاتی ہے جینٹ جب اسے دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا نینسی کی بیٹی بتا دیتی کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کی کوشش کی اور جب اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے یہ چوٹ لگی اس بات پر جینٹ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے سکول میں جاتی ہے جہاں پر وہ لڑکا اپنے وکیل کے ساتھ پرنسپل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ انہیں کمپنسیشن کے لئے بولتے ہیں جینٹ کے سامنے وہی سیچویشن آ جاتی ہے وہ لڑکے والوں کو جتوا دیا تھا پر آج اسے اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ واش روم میں جا کر بہت روتی ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی جی رہی تھی تب ہی اس کی بیٹی وہاں کر بولتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم کیس نہیں لڑ سکتے تو ہمیں واپس چلنا چاہیے جینٹ کہتی کہ ہمیشہ کیس لڑنے کے لئے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک بار پھر سے وہ اس لڑکے اور اس کے وکیل کے پاس جاتی ہے اور وہ نے دکھاتی کہ جو بھی انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا وہ سب کچھ اس نے ریکارڈ کر لیا ہے یہ سن کر وہ ڈر جاتے ہیں جینٹ جیسی اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے تو وہ لڑکا جینٹ کے سامنے آ جاتا ہے اس سے بدتمیزی سے بولتا ہے کہ میں نے صرف گلتی کی ہے اس پر جینٹ اس کو ایک تھپڑ مارتی ہے اور نینسی کی بیٹی کے ساتھ وہاں سے بہار آ جاتی ہے نینسی کی بیٹی اس اب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے جینٹ نینسی کا گھر بلکل نینسی کی طرح سامنے لگتی ہے ٹائم پر پتی کو کھانا دینا ٹائم پر بچوں کو سکول بھیجنا اور سب کا دھیان بہت اچھے سے رکھنا اور یہ زندگی اس کو پسند آنے لگتی ہے کیونکہ پہلی بار اسے فیملی کا پیار ملا تھا جو کہ وہ اپنی زندگی میں پوری طرح سے بھول چکی تھی اب اچانک ایک دن نینسی کا بیٹا بھی ہوش ہو جاتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے ایک ایسی بیماری ہے جس میں اس کی آنکھوں کے آگے بادل بن جاتا اسے دکھنا بند ہو جاتا ہے اور اس کے لئے سرجری کرنی ہوگی جینٹ پوچھتی ہے کہ اس بیماری کا کیا قارن ہو سکتا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ ایک جینٹک بیماری ہے یہ سنتے ہی جینٹ کو یاد آتا ہے کہ یہ بیماری تو اس کے پریوار میں کئی لوگوں کو ہے یعنی کہ یہ بیماری اس کے پریوار سے آئی ہے پر اسے یہ سمجھنے ہی آتا ہے کہ یہ بیماری نینسی کے بیٹے کو کیسی ہو گئی اس بات سے دکھی ہو کر وہ الگ چلی جاتی ہے جہاں پر سورگ دوت اس کے سامنے آتا ہے نینسی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ جینٹک بیماری تو اس کے پریوار سے ہے تو نینسی کا بیٹا اس بیماری سے گرست کیسے ہوا سورگ دوت اس کو بتاتا ہے کہ اس وقت وہ اس کی ماں کا رول نبھا رہی ہے اسی لئے نینسی کے بیٹے کو یہ جینٹک بیماری کا اثر ہوا ہے اور سورگ دوت اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جینیٹ کا بھی جانے کا وقت ہو چکا ہے تو اس کو بھی اب جانا پڑے گا اس پر جینیٹ بولتی ہے کہ کیسے وہ اس حال میں بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے سورگ دوت اس کو اپنی شکتی سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر وہ اپنے شریر میں واپس جائے گی تو نینسی کی بیٹے کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی یہ سن کر وہ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے پر وہ بولتی ہے کہ وہ آخری بار اس پریوار سے ملنا چاہتی ہے اور وہ آخری بار ملنے جاتی ہے وہاں جب وہ نینسی کی پتی سے ملتی ہے جس سے اب اسے پیار ہو چکا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ہنی کہہ کر بڑھاؤ اس پر وہ بولتا ہے کہ تم کوئی پسند نہیں تھا لیکن تم کہتی ہو تو بول دیتا ہوں اور وہ اسے ہنی کہتا ہے دراصل اب جینیٹ اس سے بہت پیار کرتی ہے پھر بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایک کار میں بیٹھ جاتی ہے یہ وہ کار ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تاکہ دنیا والے یہ سمجھے کہ نینسی مر چکی ہے حالکہ نینسی کی آتما پہلے اس کے شریر سے نکل چکی ہے پر اب جینیٹ کے آتما کو اس کے شریر میں واپس پہنچانا ہے اسی لئے اس شریر سے اسے نکلنا ہوگا اگلے پلے دکھائے جاتا ہے کہ جینیٹ کی آنکھ کھولتی ہے اس کے آتما اس کے شریر میں واپس آ چکی ہے سب سے پہلے وہ نینسی کے گھر جاتی ہے پر وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر وہ بہت نراش ہو جاتی ہے اس کے بعد جینیٹ اپنے کام میں بہت پریورتن لاتی ہے وہ کوئی بھی illegal case نہیں لڑتی اور اپنے ماں باپ کا پیار بھی سمجھتی ہے جن سے وہ نفرت کرتی تھی وہ اب اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں اس شہر میں اس کا بلکل بھی من نہیں لگتا اور جیسی وہ پلین میں بیٹھ رہی ہوتی ہے تو اس کی ٹکر نینسی کے بیٹے سے ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اسے اس کے نام سے بلاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایک alphabet پڑھنے کے لیے بولتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس کی آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہوئی یا نہیں نینسی کا بیٹا alphabet پڑھتا ہے نینسی کا بیٹا حیران ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو اس کا نام کیسے پتا تب ہی وہاں پر نینسی کی بیٹی اور اس کا ہزبن بھی آ جاتی ہے نینسی کے پورے پریوار کو جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور ایک چین کی گہری سانس لیتی ہے اس کے بعد فلائٹ ٹیک آف کر جاتی ہے اور یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں صرف پیسوں کی اہمیت نہیں ہوتی پریوار, ایموشن, رشتے, ناتے اور انسانیت کے زیادہ مائنے ہوتے ہیں انسان ایک بار کم پیسوں میں تو جی لے گا پر بینا پیار اور رشتوں کے نہیں جی سکتا یہ فلم year 2015 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی